السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو مختلف چیزوں سے متعلق چھے اہم اور بہت ضروری خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں پانی کا دریا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پانی کا دریا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے جائز مقاصد اور پلان اور امیدوں میں کامیابی حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کے جو جائز ارادے ہیں جو جائز پلان اور جائز دلی تمنا ہیں اللہ اس میں اس کو کامیابی نصیب کرے گا اور نحمتِ عزمان بڑی بڑی نحمتوں سے اس کو نوازے گا دوسرا خواب ہے خواب میں قبر دیکھنا کسی نے خواب میں قبر دیکھیے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے خواب میں قبر دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور اسی طریقے پر جو قبر اس نے خواب میں دیکھی ہے اس قبر اور قبر کے منظر کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے گا گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی ہوگی اور قبر اور قبر کے منظر کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرے گا یعنی گناہوں کی وجہ سے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے ان تمام گناہوں سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تیسرا خواب ہے قرآن مجید پڑھنا خواب میں کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یاد رکھیں کہ قرآن مجید اور اس سے متعلق جتنے بھی خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر زیادہ تر بہت اچھی ہوتی ہے پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور دنیا دونوں حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید خواب میں پڑھنے والے کو دیندار بھی بنائے گا اور اپنے حکامات کی پابندی کی توفیق بھی دے گا اور اسی طریقے پر دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو مایوس نہیں کرے گا بلکہ اپنے احسانات اور انعامات کی بارش اس خواب دیکھنے والے پر اللہ خوب فرمائے گا چوتہ خواب ہے خواب میں کھجور کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھجور کھا رہا ہے تو یاد رکھیں خواب میں کھجور کھانے کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خواب میں اپنے آپ کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو بیداری کی حالت میں ریل زندگی میں اچھی اچھی خوشی کی باتیں بہت سننے کو ملے گی یعنی اس کے ساتھ خوشیاں بہت پیش آئیں گی اللہ تعالیٰ تکالیف رنج اور مسائب سے اس کی حفاظت کرے گا اسی طریقے پر اجوہ کھجور کھانا خواب میں یا دیکھنا اجوہ کھجور وہ کھجور ہے جو پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں اور آپ نے اس کے بے انتہا فوائد اور بے انتہا اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں اگر کوئی شخص اجوہ کھجور کھائے خواب میں یا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق حلال سے نوازے گا اگر یہ مالی اعتبار سے تنگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اللہ اس کے لئے حلال روزی کے اور حلال مال کے دروازے کھول دے گا یعنی اجوہ کھجور کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے چھٹا خواب ہے خواب میں ٹوپی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں ٹوپی اور کیپ جس کو بولتے ہیں وہ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور احترام سے نوازا جائے گا دولت والا صاحب سروت ہوگا جو ٹوپی خواب میں دیکھے کہ اس نے پہن رکھی ہے یا صرف دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزتدار بھی ہوگا اور اسی طریقے پر لوگ اس کا احترام بھی خوب کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو مال اور منال سے بھی خوب نوازے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چھے مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیر پیش کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعا ان کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ